اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹا خیریت چلائیں جی آسد بھائی اور فخر بھائی کا کلپ ہے بڑا زباست کے لئے بہت ایکٹیوٹیز ریکارڈ ہوئی ہیں ساتھ مل کے دیکھتے ہیں آپ پہ کچھ باتیں کرتے ہیں آپ لوگ کونٹ سے بتا ہے کہ آپ کا کیا خیال تھا بہت ہی اچھی پولٹر کا ایکٹیوٹیز ریکارڈ ہوئی ہے کلپ دیکھتے ہیں نام آسد خان اور میں ساتھ ہیں کیمرے پر فخر بھائی میں پہلے بھی آ چکا ہوں دوبارہ ہم آئے ہیں اس لوکیشن پر تب بھی یہ ویسی کی ویسی ہی ہے نہ ہی یہ رینٹ پر دیا گیا ہے نہ ہی جو مالکان ہے وہ یہاں پر آکر رہتے ہیں اور دس سے بارہ دن جب وہ رہ رہے تھے نا لاسٹ منت تب ان کے ساتھ جو معاملات ہوا ایک بہت بڑی ان کے ساتھ ایکٹیوٹی ہوئی اس کے بعد انہوں نے یہ بلکل ہی چھوڑ دیا رب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اسے جو ہے وہ یعنی کافی عرصے سے خالی ہے ہم نے سیل کرنا ہے جتنے کبھی بکے ہم نے بیچنا ہے ہم نے نہیں رہنا جب دور اوپن کیا ہے احساس ہوئے جیسے اندر کوئی ہو اچھا اب یہ ایکسپور کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بالٹی نا یہاں ادھر کہیں پڑی تھی یہ اچھل کے گری ہے اور اب زمین پر زمین پہ ہے وہ کیا ہوتا ہے جو مالگان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہی حق ہے دیکھیں پورا روٹیٹ ہوا ہے دو تین بار گھوم ہے اور کوئی رسی کوئی فسٹائن نہیں خریب سے دکھا دیا دیکھیں جو مخلوق ہے صرف نوہ یہ دیکھیں یہ جو بوڑ ہے نا یہ ہلا ہے اچھلا ہے بوڑ ہے یا لوہے کا کوئی پیس ہے یہ اوپر ہوا ہے نیچے ہوئے ہاں یہ لوہے کی کوئی روڑ ہے فریم ہے کوئی لوہے کا اچھلا ہے یہ پانی کی بوٹل یہاں پڑھی ہوئی دی اس کی آواز آئی ہے ٹیبل پہ پڑھی ہوئی دی یہ پیچھے کبرڈ ہے بیٹ فریم ہے کیا ہے پتہ نہیں یہاں ہی اس کے پیچھے سے آواز آئی ہے یہ ہے تو ابھی تو داخل ہوئے یا یہ دیکھیں فریم میں ریکارڈ ہے ادھر پڑھا ہوا تھا یہ یہ کسی بوڑی کا کور ہے یہ دیکھیں یار دو تین بار گھوما ہے کم سے کم دو بار تک گھوما ہے فرخر بھائی نے بہار سے پکا دی ہے یا کوئی چھپا ہوا تو نہیں ہے جو ہلا کے بھاگ گیا اور یہ دروازے کی پیچھے بھی پکا دی ہے ایکسیڈٹ کیمیر بھائی بہت 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 سارتا ہے یہ یہ کور ہے کسی برطن کا یہ اندر ہی پڑھا تھا اور یہ بہار آیا ہے اور پھر وہ آپس اندر چلا گیا لیکن آپ سے سوچے کیسے کوئی تیسا بندہ کر رہا تو وہ کیسے کرے گا نہیں کر سکتا فریم میں آ جائے گا وہ یہ فریم میں یہ کھسکا ہے پورا یہ فریم میں فریم میں تھا اور ساتھ ہی کھسکا دیا ریکارڈ ہو گیا یہ جو میں نے آپ کو بوتل دکھائی تھی پہلے یہاں پڑی ہوئی تھی یہ بھی فریم میں آیا فقر بھائی تو کری نہیں سکتے بہت دور کھڑے یہ دیوار سے ٹکا ہوا تھا بورڈ لکڑی کا تختہ وہاں سے گرہ اگر یہ بری گوڈ فرم میں نے دکھا دیا ہے کنفرم کر دیا ہے کوئی ان کا اپنا بندہ نہیں ہے جو کر رہا اچھا جب اسے میں نے اس کا نام لیا ہے ان میں بلڈ کا آپ یہ دیکھئے گا پہلے جب ہم آئیں یہاں پر کوئی ایکٹیوٹی کوئی کچھ بھی نہیں ہوا یہ دیوار سے لگا ہوا تھا یعنی یہ زمین پہ بڑھا ہوا تھا ادھری کھسکا ہے ابھی آپ دیکھیں پھر سے کھسکے گا فرم میں وہ اور سے دیکھیں یہ دیکھا یہاں پر یہ بھی یہ ہے وہ کافی سوچنے والی بات ہے پھر ہلائیں کم سے کم دو بات اور روٹیٹ ہوا ہے پھر ہلائیں بیس سے ہلائیں یہاں پر مجھے جو ہے وہ کچھ عجیب سی مخلوق نظر آئی ہے اچھا یہ سر بھائی نے ریکارڈ کیا یہ یہاں پر یہ دیکھیں فیس تو نظر نہیں آرہا ہے بس کوئی لال کپڑا ٹائپ کوئی چیز ہے فیس تو نہیں لگ رہا مجھے جیسے کوئی کپڑا ہوگا فیس نظر آئے جیسے وہ چھانک رہا ہوگا یہاں پر میں کھڑا تھا یہاں پر یہ پتہ نہیں ہے کہاں سے آئے آس پاس ہی پڑ ہوگا صرف اللہ یہ بوری اس کے اوپر پڑی گئی دی اور وہ نیچے آکے گئی یہ ابھی تک ہلنا ہے کیا آپ پھر سے اسے مو کر سکتے ہیں اگر آپ ہی در ہی ہیں تو یہ پورا یہ کیا ہے پتہ نہیں یہ پورا ہلا ہے اور فخر بھائی تو کافی دور کھڑے تھے وہ نہیں اپنے ٹانگ سے کر سکتے ہیں یہ تو کافی فضلی ہے اور تو کچھ سمان بھی بڑے ہیں یہ سامنے دیکھیں یہ جو آپ کو سیڑیا نظر آری لیڈر اب یہ ہلے گی دیکھیں یہاں دیکھیں یہ ادھر دیکھیں یہ کہاں وہ سامنے دیکھیں یہ سلائیڈ ہوئی ہے کوئی جو میں کہہ رہا ہوں آواز آ رہی ہے یہ سلائیڈ ہوئی ہے کیمرے میں ریکارڈ ہوئی ہے عصد بھائی اب فوراں اگر اپنا کیمرہ بھی دکھا دیتے ہیں کنفرم کرتے ہیں کوئی ہے نہیں تو وہ اچھا ہوتا ہے آپ کے پاس بھی ہے کیمرہ اپنی ریکارڈنگ بھی چلا دیا تھا ریوارڈ ہوئی ہے ریوارڈ ہوئی ہے ریوارڈ ہوئی ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بول رہا ہے کہ جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ابھی نہیں آنا یہاں دیکھیں یہاں پڑا ہوا تھا یہ ان کے اوپر آیا ہے اس وقت پڑا ہے یہ یہاں پڑا ہوا ہے یہاں پڑا ہوا ہے میں پیچھے کر دوں یہ دیکھیں یہ یہاں پڑا ہوا ہے یہاں پہ لال بالٹی پڑی گئے بھائی اس طرف چلیں گے وہاں سے وہ گرے گی آگے کر دوں یہ ہے دیکھا یہاں ادھر کھڑی گی تھی نیچے گری گی اس فقر بھائی تو بہت دور کھڑے ہیں اور بھائی لیفٹ پہ کھڑے ہیں کون ہے کیا خوفنا کا واضح ہے پوری گونجری ہے کمرے میں یہ دیکھیں بردوز یہ روڈ پڑی رہی ہیں کارٹن روڈز یہاں پڑی ہیں دیکھیں ابھی ہلے گی دیکھیں یہ پڑی گی دیکھیں یہ دیکھا فقر بھائی دور کھڑے ہیں اسد بھائی کا بھی کیمرہ آن ہے تو ان کا ہاتھ نظر آیا تھا اگر وہ اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں دیکھیں کیا زبست ریکارڈنگ ہے یار یہ دیکھیں یہ سارے دروازے کھلنا شروع جائیں گے یہ یہ والا کھل گیا بہت جگہ کم ہے یہ نیچے والا دونوں دروازے کھل گیا یہ دیکھیں اندر بھی نظر آ رہے ہیں کوئی نہیں دونوں دروازے یہ کھلا اور بند بھی ہو گیا دیکھیں اندر بھی ہو گیا دیکھیں فین پیچھے ہوئے پہ ڈیسل فین ہوئے یہ دیکھیں آپ نے کسا دروازہ بند ہو پیچھے کر دوں گا یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ دیکھیں پوری شیڑیاں گرگی یار ایسا لگ رہا ہے کہ وہ انہیں پہ اٹیک کرنا چاہ رہا ہے آسد بھائی شیڑیاں نہیں لیں گی آپ دیکھیں پیچھے کرتا ہوں آپ دیکھیں کہاں تھی شیڑیاں یہ یہ پڑھئے دیکھیں لیفٹ پہ یہاں پڑھئے اس کے بعد وہ پچھ لیں گی یہ دیکھیں لیفٹ پہ پڑی ہے آگے کر دوں گا ابھی دیکھیں وہاں سے اچھ لیں گی فخر بھائی کا ڈسٹنس دیکھیں اور اسے دیکھیں پین کر دیا کنفرم کر دیا کہ کوئی اور تو نہیں ہے جو ان کی مدد کر رہا ہے ہیلپ کر رہا ہے یار یہ تو فریم میں آئے یہ دیکھیں پیچھے کٹوں میں یہ دیکھیں یہ فریم میں آئے زبور باہر دیکھیں کھڑ گی گے بالٹی ہیلی ادھر ہی پڑی تھی جیسے اسے دیکھیں یہ لوگ لگا ہوئے ہیں یہ بھی فریم میں آئے زبور پورے کٹن روڈ ہیلی دروازے اچھا یہ کہہ رہی ہیں یہ فور فنگرز نا رہی ہیں اون ڈو تھری فور ہاں ہو سکتا ہے پہلے یہ تھی کی نہیں تھی مجھے یاد نہیں ہے پیچھے جا کے دیکھتے ہیں پیچھے جاتے ہیں نہیں ہے صحیح کہہ رہی ہے چلے خیر نہیں آگے جاتے مستقفیر اللہ اللہ مستقفیر اللہ یہ دیکھیں کیسے ایک سہادہ جن ہے یہاں پہ ہنڈر پیسنٹ انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں پر بلکل ان کے سامنے دروازے کھل رہے ہیں بھائیو کچھ نظر آیا دیکھتے ہیں سلو مو میں دیکھتے ہیں وہ شروع میں آ کر وہ چیز کھڑی ہوگی اور بقاعدہ جو ہے ریکارڈ بھی ہوئی ہے اس کے رکھوالے پر کھڑی ہوگی ہے یہ پاس کرتا ہوں میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اس کے بال ہیں یہ شاہد اس کا فیس ہے شاید یہ آنکھ ہے ایسا لگ رہا ہے مجھے کچھ یہ بال لگ رہے ہیں لمبے لمبے اور یہ پنکے کے پیچھے بیٹھی یہ بیٹھا ہوا ہے ایڈرنو مل ہے فی میل ہے ہم اس شاہدہ اور بندہ کیا دکھا سکتے ساف پولٹرگائس ایکٹیوٹیز نظر آ رہی تھی کس طرح وہ جنات چیزیں اچھا رہے تھے پنکے ایسا لگ رہا ہے یہ جگہ دیفنیلی ہانٹی تھی اور جو یہ اونر ہے اس جگہ کے وہ کیوں میس ایڈورٹائز کریں گے اپنے مکان کو اپنی جگہ کو کیوں اسے بدنام کریں گے انہیں تو بیشنا ہی ہے یا شاہد وہ آگے بیشنا چاہے تو وہ ایسی تو نہیں نا کسی کو انوائٹ کر لیں کہ یار یہاں پہ کچھ دکھا دو ہمیں لوگوں کو دکھا دو چاہے وہ سچ ہو یا نہ ہو ایسا تو کوئی نہیں کرے گا اگر واقع ہانٹیڈ ہے تو انہیں جب ہی ان لوگوں کو بلائے وہاں پہ انویسیگیٹ کرنے کے لیے ایسا بھائن آخر میں کہا تھا کہ وہ کلیئر نہیں کریں گے وہ بس چیک کرنے آتے کہ یہ جگہ باقی ہانٹیڈ ہے یا نہیں ہے اور وہ پھر یہ میسیج کسی بزرگ کو دے دیں گے وہ پھر آکے کلیئر کریں گے تو اس لئے کوئی سٹوری ہے لیکن جگہ ہانڈر پرسنٹ ہانٹیڈ تھی میرے خیال میں آپ لوگ بتائیں کیا آپ کا کیا خیال تھا کامنٹس میں ضرور بتائیں شیئر کریں انشاءاللہ آپ لوگوں سے جن ملاقات ہوگی ٹیک کر اللہ حافظ ٹیک کریں گے